اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو آئی بروز کی پرفیکٹ شیپ ڈرو کرنا سکھاؤں گی اور بہت ایزی ہیک سکھانے والی ہو تو ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنے پسند ہے تو لائک کر دینا تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کیا چاہیے آپ لوگوں کو ایک ٹیل کوم چاہیے ٹھیک ہے آپ نے ناک کے بلکل سید میں اپنی ٹیل کوم کو رکھا اور آئی بروز کا جو اینڈ والا پارٹ ہے وہاں پر آپ نے ایک ڈاٹ لگا لیا اب اسی جگہ پہ ٹیل کوم کو رکھ کے آنک کے آئی بول کی طرف گھومانا ہے اور آئی بول کے بلکل سینٹر والے پارٹ پہ ایک ڈاٹ لگا لینا ہے اور پھر ایک جہاں پر ہماری آنکھ ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک ڈاٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب میں ایروز کی مدد سے سمجھا رہی ہوں کہ نیچے والے ڈاٹ کو اوپر والے ڈاٹ سے ملانا ہے پہلے ٹھیک ہے لائن تھوڑی سی میری ٹیڑی ہو گیا لیکن میں بعد میں اس کو ٹھیک کر لوں گی اور اوپر والے ڈاٹ کو اوپر والے ڈاٹ سے کارنر والے ڈاٹ کو اینڈ والے ڈاٹ سے اور پھر نیچے والے ڈاٹ کو نیچے والے ڈاٹ سے ایروز کی مدد سے ہوپلی آپ کو اچھے سمجھ بھی آ رہا ہوگا تو یہاں پر ہماری بن گئی ہے گائیڈ لائن ٹھیک ہے ہم نے اپنی آئی بروز کی شیپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا ہے تھوڑا سا شیپ میں لے کے آنا ہے اب آپ کو چاہیے ہوگا ایک اینگلر برش جو کہ فلائٹ برش ہے بلکل آئی بروز کے لیے پرفیکٹ برش ہوتا ہے یہ والا اگر آپ کے پاس یہ ہے تو بیسٹ ہے اور آپ لوگ کو ایک براو پومیٹ چاہیے ہوگا جس میں سے کریم فارم پروڈکٹ اٹھائیں اور کریم فارم سے پہلے فیل ان کریں بہت اچ لائی بروز لگیں گی کریم فارم پروڈکٹ سے اگر آپ پہلے سٹارٹ کریں گے تو میں نے جو لائن بنائی تھی گائیڈ لائن اس میں ہی رہتے ہوئے میں اپنی لائنز کو پھر سے پرومیننٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا اور اندر والے پارٹ کو جہاں جہاں گیپس ہیں چھوٹی چھوٹی سٹروکس میں آپ لوگوں نے اس کو فل کر لینا ہے تو یہ بہت زبردست فل ہوگی ابھی آپ لوگ پروسس جو ہے اس کو ٹرسٹ کریں کہ ابھی جب آپ اینڈ ریزلٹس دیکھیں گے بہت کمال لائنے والے ہیں تو یہ میں اس کو دیکھ لیں میرے برش کو میں نے کس طرح سے رکھا ہوا ہے اور اب میں یہاں سے پاودر فارم پروڈکٹ اٹھا رہی ہوں اور اس کو لاک کر رہی ہوں کیونکہ کیم فارم پروڈکٹ کے اوپر ہمیشہ پاودر فارم سے لاک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ آپ کی لانگ لاسٹنگ ہوں گی آئی بروز اور بلکل واتر پروف بھی ہو جائیں گی کہ آپ کی پانی سے بھی نہیں اتریں گی تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے چھوٹ چھوٹے سٹروک سے فل کرنا ہے اور اب یہ لائٹر براؤن لے کے بلکل تھوڑا سا لائٹس براؤن لے کے آگے والے پارٹ پر میں نے اپلائے کیا کیونکہ ہمارا جو آئی برو کا فرنٹ پارٹ ہوتا ہے نا آگے والا حصہ اس کو آپ لوگوں نے بہت لائٹ رکھنا ہے تاکہ وہ نیچرل لگے اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ آئی بروز کو شروع سے لے کے انڈ تک ڈاک کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے اچھا یہاں پر ہمیں ایک کنسیلر چاہی ہوگا میں مس روز کا کنسیلر یوز کری ہ اور ایک اور فلیٹ برش لے لیں آپ بلکل ویسا ہی جیسا آئی برو کے لیے لیا تھا یہ آپ کے پاس کوئی بھی ہے تو آپ لے لیں اور اپنی لائنز کو نیٹ کریں اب ہماری آئی بروز جہاں سے پھیل گئی تھی یا جہاں سے خراب ہو گئی تھی آپ شیپ پہلے آپ سے پرفیکٹلی تو نہیں بنی ہوگی لیکن اب آپ کے پاس برش آ گیا ہے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا کنسیلر لگایا اور آپ نے اس کی شیپ کو ڈیفائن کر لیا جتنی جیسی آپ کو چاہیے جہاں سے کٹ کرن جہاں سے اپنے گلتیاں مٹانی ہیں وہاں سے مٹا لیں اور دیکھیں کیا پرفیکٹلی ہماری آئی برو کی شیپ آ گئی ہے لیکن ابھی مجھے اینڈ والا پارٹ اپنا تھوڑا سا تھن لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس کو تھک کیا کیونکہ ہم نے آئی بروز کو آگے سے بھی تھک کیا چوڑا رکھا ہے کیونکہ آئی برو کی میری موڈل کی شیپ جو ہے وہ بہت باریک ہے تو مجھ اس کو تھوڑا سا چوڑا کرنا تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے سپولی برش لینا ہے سپولی بر ملوں کو پہلے نیچے کی ڈائریکشن میں قوم کیا پھر اوپر کی ڈائریکشن میں قوم کیا اور اس طرح سے آپ کے جو ہے وہ آئی بروز کے بال بالکل نیچرل لگیں گے اگر آپ سپولی سے اس کو قوم کریں گے اور آگے والے پارٹ کو میں نے دیکھیں تھوڑا سا لائٹ کر دیا ہے آگے والا پارٹ آپ لائٹ ہی رکھیں گے تو اچھا لگے گا ابھی میں یہ جو لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا آگے میں اس کو بھی فنگر کی مدد سے مرچ کر دوں گی مٹا دوں گی یہ دیکھیں میں مٹ آنے لگی ہوں یہاں پر تاکہ کوئی ہارش لائن دکھائی نہ دے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو فرنٹ پارٹ جو ہے نا وہ ہارش نہیں دکھنا چاہیے نیچرل ایفیکٹ دینے کے لیے ہم نے اس کو مٹایا اور پھر برش کی مدد سے ہلکا ہلکا سٹروک سے اس کو میں نے لائٹ سا فل کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی نیچرل لگے گی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہوپفولی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبس لازمی کیا کریں اور کومنٹ سے مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو کس چیز کے لیے چاہیے لازٹ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی اچھی لگی تھی میں نے کونٹور پر بنائی تھی میں نے کہا آئی بروز کے لیے پرفیکٹ ایک ویڈیو بنا دوں تو میں ایک ایک چیز یہ سیریز میں نے سٹارٹ کیا آپ لوگوں کے لیے اگر پسند آرہی ہے تو بتائیں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایک چیز پر ڈیٹیلد ویڈیو بناوں گی ٹھیک ہے نا ہر چیز کو الگ الگ وی� ہوں گی اور آپ ڈیفرنس چیک کر لیں کہ کیا زبردست ویزیبل دونوں آئی بروز میں ڈیفرنس آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو بتائیے گا مجھے کومنٹس میں کہ آپ کو نیکس ویڈیو کس چیز پر چاہیے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں با بائی